دوستو انگلینڈ نے رچہ اتیاز پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت کو اٹھائی رنن سے ہرا کر پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریج میں ایک جیرو کی پڑت پناہ لیے ڈام ہارڈلی کی گھاتا گیندبا جی کے آگے بھارتی ٹیم کا کوئی بھی پلنے پاس ان کے سامنے ٹک نہ سکا اور رومانچک مقابلے میں انگلینڈ نے بھارت کو اٹھائی رنن سے ہرا کر سب کو چوکا دیا بتائیں گے پوری کبار اس ویڈیو میں تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک یرو دے گی لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کرنے نہ بولیں کرکٹ کی ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا گیا انگلینڈ نے بھارت کو اٹھائی رن سے ہرا کر سیج میں ایک جیرو کی بلت بنا لی ہے آپ کو بتا دیں انگلینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے دوستو اکتیس رن کا ٹارگیٹ دیا تھا مگر بھارٹی ٹیم دوسری پاری میں دوستو دو رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی دوسری پاری میں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رن کپتان روئی سرما نے انتالی رن بنائے جبکہ یدسوی جیسوائل بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور پندرہ رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی وہیں شوپن گل پھر ایک بار فلاب ثابت رہے اور سونڈ پر آل اوٹ ہو گئی کیل راہول سے بڑی امیدیں تھی مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے اور بائیس رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی سری آئی این نے تیرہ رن بنائے روین جڈے جہ دو رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی جبکہ سری کر بھارت اور روی چندر آسوین نے جرور بھارت کی جیت کی امیدیں جگہ دی تھی دونوں ہی پلیئرز چاندار بلے بازی کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا بھارت اب یہ میٹ یہاں سے آسانی سے جیت سکتا ہے مگر انگلینڈ کے اسپن گیند باش ٹام ہارڈلی نے بھارت کو بولڈ کر کے بھارت کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا سری کر بھارت نے اٹھائیس رن بنائے اشوین اور بھارت کے بیس ستاوہ رنوں کی ماتپور سازے داروی بھارت کے آؤٹ ہونے کے بعد اگلے ہی اوور میں اشوین بھی اٹھائیس رن بنا کر ٹام ہارڈلی کا سکار بنی وہیں لاشٹ میں سراج اور بومرہ نے اچھی بلے بازی کی مگر وہ بھارت کو جیت نہ دلا سکے سراج نے بارہ رن بنائے جبکہ بومرہ نے چھے رن بنائے انگلینڈ کی طرف سے گیند بازی کی بات کریں تو اپنے پہلے ڈیبو مارچ میں ٹام ہارڈلی نے خطرنا گیند بازی کرتے ہوئے ساتھ وکڑ لیے جبکہ جوئے روٹ اور جیک لیچ نے ایک ایک وکڑ لیا اب آپ کو بتاتے ہیں ہیدر آباد کے راجیو گاندی انٹر نیسنل کرکٹ اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے کپتان بیسٹ اسٹوگ نے ٹاچ جیت کر پہلے بلے بازی چونی انگلینڈ نے پہلی پاری میں 244 رن بنائے اور آؤٹ ہو گئی جبکہ بھارت کی پہلی پاری 436 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تو اس طرح بھارت کو پہلی پاری میں 126 رنوں کی ماتپور بڑھت ملی جوام میں انگلینڈ نے پلیٹ وار کرتے ہوئے دوسری پاری میں 420 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کی طرف سے اولی پوپ نے گجب کی بلے بازی کرتے ہوئے 196 رنوں کی شتکی پاری کھیلی تو اس طرح بھارت کو دوسری پاری میں جیت کے لیے دو سو اکتیس رن بنانے تھے مگر انگلینڈ کی گھاتک گیندباجی کے آگے بھارتی ٹیم دو سو دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تو اس طرح پہلہ ٹیسٹ انگلینڈ نے اٹھائیس رن سے جیت کر پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریج میں ایک جیرو کی بڑھت بنا لی ہے اب اس سریج کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دو فروری سے وساکہ پٹینم میں کیلہ جائے گا ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا کیا بھارتی ٹیم دوسری ٹیسٹ میں واپسی کر پائی گی یہ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کون جیتے گا بھادت یا پھر انگلینڈ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گئے کمنٹ پاکس میں جرور دیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کرکٹ کی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سچکرائب جرور کر لیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں دائنگ پار واشنگ جائے گن